بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرماللہ تعالی وچو اور حضرت عمام حسین کریمین کی زیارت کے لیے ایک بہت مجرب اور افضل تلین وظیفہ بتا رہے ہیں اس وظیفہ کی برکت سے آج بھی بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو جناب علی اور عمام حسین کریمین کی زیارت ہوئی اور یہ بات ایک ہزار فیصد صحیح ہے ناظرین زیارت علی کا یہ وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے چند اہم باتیں ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے یہ اہم باتیں ہم تین موضوعات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں براہ مہربانی ان موضوعات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ہی ہمارا بتایا گیا عمل کریں انشاءاللہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ موضوعات درج زیل ہیں نمبر ایک زیارت کی نشانیاں نمبر دو تجزیہ زیارت نمبر تین زیارت روح کو ہوتی ہے یا وجود کو ان تینوں موضوعات کو سب سے پہلے ہم مقتصر آپ کے لیے بیان کریں گے اس کے بعد باری باری ان کی تفصیلات بھی آپ کے لیے ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں گے پہلا موضوع زیارت کی نشانیاں ہے ان سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا کیا تبدیلیاں ہیں جو زیارت سے پہلے ہم اپنے اندر لائیں گے اور وہ کیا کیا فضائل ہیں جو زیارت علی کے بعد ہمیں اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے حاصل ہوں گے دوسرا موضوع تجزیہ زیارت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کیسے تجزیہ کریں گے کہ خواب میں ہمیں جس وزرک کی زیارت ہو رہی ہے کہ واقع ہو حضرت عمام حسین کریم مہین یا حضرت علی ہیں یا کہ نہیں چونکہ ہم نے ان وزرکوں کو پہلے ظاہر میں دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے بزاتے خود ان کی پہچان کریں گے بعض افراد کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شیطان ان وزرکوں کی شکل افتیار کر ہی نہیں سکتا تو زیارت کے خواب کے دوران ذہن میں خلل واقع ہونا ممکن نہیں بعض لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں تیسرا موضوع یعنی زیارت روح کو ہوتی ہے یا وجود کو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی زیارت میں سرکار کی ذات خواب میں بزاتے خود تشریف لاتے ہیں یا ہماری روح کو کسی خاص مقام پر لے جا کر زیارت کروائے جاتی ہے ناظرین حضرت علی اور حضرت عمام حسین کریمین کی زیارت کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے ان تینوں موضوعات کی حقیقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ان وزرکوں کی خواب میں حقیقی زیارت کوئی عام بات نہیں جن افراد کو یہ زیارت ہو جاتی ہے حقیقت میں وہی اس دور کے کامل ولی ہوتے ہیں اس لیے یاد رکھیں کہ نہ تو ان زیارت کا ہونا آسان ہے اور نہ ہی ولایت کا مرتبہ ہر ہاری ساری کو یوں ہی مل جاتا ہے ناظرین ہم اپنے اس ویڈیو میں اور یا اللہ کی زیارت علی کے حوالے سے زندگیوں کے مشاہدات و علم کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں انہیں فالو کریں انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور کامیاب ہوں گے ناظرین اب ہم پہلے بیان کی گئی پہلی بات یعنی زیارت کی نشانیوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کرم اللہ تعالیٰ مچھو اور حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کا شوق رکھنے والی افراد میس سخاوت کا انصر عام انسانوں سے کافی بڑھ کر پایا جاتا ہے اور یہ لوگ سگرٹ پان نسوار شراب جھوٹ ویبت اور لالچ سے حق الامقان پرہیز کرنے کی کوشش کرنے والے افراد ہوتے ہیں اگر اوپر بیان کی گئی برائیاں فرد میں موجود ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت علی یا حضرت امام حسین کریمین کی زیارت کا شوق ہے تو وہ فرد اپنے آپ سے اور دوسرے افراد سے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کیونکہ جناب علی اور جناب امام حسین کی زیارت کا شوق مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے اور ان مقدر والوں میں سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے باطن سے اوپر بیان کی گئی برائیاں تلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین زیارت سے پہلے شوق زیارت رکھنے والا سگرٹ پان نسوار چرس جھوٹ غیبت لالج اور ریاکاری سے بچنے کی صرف کوشش کرتا ہے مگر جیسے ہی اس فرد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جناب علی یا حضرت امام حسین کریمین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ برائیاں موجزانہ طور پر خود با خود اس کے وجود سے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں سرکار کی زیارت کے بعد یہ برائیاں نہ صرف اس فرد کے وجود سے ہمیشہ کے لئے نمیٹ جاتی ہیں بلکہ اس کا سینہ اور چہرہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی اس فرد کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی نشانی ہے جو سرکار کی زیارت کے بعد فرد میں خود با خود رونوہ ہو کر تمام زندگی اس پر حابی رہتی ہے سرکار کی زیارت کے بعد ایک واضح خوبی فرد میں یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس فرد کے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی فرد کی دل ازاری نہیں ہوتی سرکار کے نور کی برکت سے روح سے ہر وہ برائی مٹ جاتی ہے جو سرکار کو پسند نہیں اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور اس میں ریاکاری غیبت لال جھوٹ سگرٹ پانسوار چس اور شراب وغیرہ والی عادتیں مجود ہیں تو وہ فرد بھی حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ناظرین آپ خود گوھر کریں کہ علی کے نور کی تجلیات آپ کے وجود پر پڑھیں تو کیا کوئی برائی آپ کے وجود میں باقی رہ سکتی ہے ہرگز نہیں ناظرین زیارت کے واضح روحانی اور ظاہری اثرات فرد پر رونما ہوتے ہیں جسے دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ واقع یہ اللہ کا ولی ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیار کرتا ہوں کہ لہور میں ایک محمد حسین نام کا آدمی تھا جو چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی زندگی کا نظام چلا رہا تھا یہ آدمی بے حد گسیلہ گالی گلوج کرنے والا بے حد سگرٹ پینے والا اور ہر وقت مو میں نسوار رکھنے والا زدی انسان تھا علاقے کے لوگوں نے اس کا ایک اُلٹ نام آلو رکھا ہوا تھا اگر کوئی فرد اسے آلو کہہ دیتا تو یہ اس فرد کو ایسی ایسی گالیاں سناتا کہ محلے کے لوگوں کے کانوں سے دھوان نکلنا شروع ہو جاتا پھر یکدم عجیم معاملہ ہوا کہ یہ آدمی خاموش ہو گیا محلے کے ہر ہر فرد نے اسے آلو کہہ کر چھیڑا مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوا محلے والے پریشان ہو گئے کہ محمد حسین کو کیا ہوا محمد حسین نمازی پرہیزی اور متقی ہو گیا محمد حسین سگرٹ اور نسوار کو چھوڑ گیا محمد حسین کی چہرے پر عجیب نور چمکنے لگا کہ دیکھنے والے افراد یہ نور دیکھ کر گھبرا جاتے کیونکہ محمد حسین محمد حسین لگتا ہی نہیں تھا اب محمد حسین کو ہر بندہ آجزی سے سلام کرنے لگا اس کے ہاتھ چوننے لگا اس سے دعائیں کروانے لگا اور ست سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی دعائیں قبول بھی ہونے لگے ناظرین بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محمد حسین کو آپ جناب حضرت عمام حسین کریمین کی زیارت ہوئی تھی اور زیارت حسین کی ہو اور وجود میں برائیاں باقی رہ جائیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہی وجہ تھی کہ محمد حسین کی زندگی بدل گئی اور اس میں ہر وہ ادا خود با خود پیدا ہو گئی جو حسین کریمین کو پسند ہے اور بڑی ہی اقلوں کو حیران کر دینی والی بات یہ بھی ہوئی کہ محمد حسین کا انتقال سجدے میں ہوا ناظرین پہلے اس بیان میں ہم نے آپ کو وہ نشانیاں واضح کی جو اس فرد میں خود با خود پیدا ہو جاتی ہیں جسے جناب علی یا جناب حسین کریمین کی زیارت ہو جاتی ہے اور اگر ایک فرد میں یہ تبدیلیاں نہ آئیں اور وہ زیارت کا بھی دعویدار ہو تو اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ذرا خود سوچیں کہ زیارت علی کی ہو اور سرکار کے نور کی تجلیات سے اس کی روح اور جسم ظاہری اور باطنی بروہیوں سے پاک نہ ہو تو یہ بات میرے بھائی ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتی اب ہم موضوع تجزیہ زیارت کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین بہت سے افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ہر روز حضرت عمام حسین کریمین یا حضرت علی کی زیارت ہوتی ہے اور یہ بڑی ہی عجیب اور ہوش کو اڑا دینے والی بات ہے کیونکہ ہماری سلسلہ میں بعض لوگوں نے زندگی کا ایک حصہ عبادت و ریاضت میں گزار دیا اپنی جوانیاں عبادت میں گزار دیں مگر انہیں ابھی تک حقیقت میں زیارت علی یا زیارت حسین نصیب نہیں ہوئی اور وہ لوگ جنہیں وضو کرنے کا پتا نہیں جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی دین کا علم و شعور نہیں ہوتا انہیں ہر روز زیارت علی کیسے ہو سکتی ہے اس بات کو اپنی ایک ذاتی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین میں اپنے پیرو مشرد کے حکم سے شیخو پران میں کسی کے گھر کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو ان لوگوں نے سرکار کا خاص مریض ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی عزت دی مجھے ایک کمرے میں خاص چیر پر بٹھایا گیا اور باقی لوگ بیچے بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران اسی محفل میں ایک عورت اچھی خاصی باتیں کرتی ہوئی گر پڑی اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگے کچھ دیر کے بعد یہ عورت ایک مرد کی طرح بولنے لگی جیسے ہی یہ عورت مرد کی طرح بولی تو لوگوں نے یہ شعور مچا دیا کہ جناب حضرت علی کرماللہ تعالی وچھو تشریف لے آئے مطلب یہ کہ اس عورت کے اندر حضرت علی کرماللہ تعالی وچھو تشریف لے آئے اور اس کی زبان پر حضرت علی کرماللہ تعالی وچھو بزاتے خود بول رہے ہیں استقفراللہ یہ بات سنتے ہی میرے جیسے کے حواس باقتہ ہو گئے ناظرین آپ خود سوچیں کہ میں چیر پر بیٹھا ہوا ہوں اور جس میں مولا کائنات آئے ہیں وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا غور کریں کہ جس گھر میں سرکار تشریف لائے ہیں اس گھر کے درو دیوار بھی قائم ہیں اس گھر میں لگے درخت بھی سعیدہ ریز نہیں ہوئے اور اس گھر میں مجود گائے بکریوں تکنے سر نہیں جکایا مسلمانوں غور کریں کہ علی آئیں تو درو دیوار نہ جکیں چرندو پرند نہ جکیں آسمان و زمین نہ جکیں تو یہ بات کسی بھی درویش کسی بھی مسلمان اور کسی بھی فقیر کی سامنے سے باہر ہیں تو میرے مسلمان بھائیو ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آسمان نہ جکیں زمین نہ جکیں درو دیوار نہ جکیں چرندو پرند نہ جکیں شامو سہل نہ جکیں اور زندگی اور موت نہ جکیں تو کیا یہ آمد علی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں تو ناظرین جب یہ عورت ہوش میں آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو ہر روز جنابِ علی کرماللہ تعالی کی زیارت ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے اپنے ملازم سے سگرٹ مگوا کر پی اور سبھی لوگوں کو بھی ایک ایک سگرٹ تبرک کے طور پر دیا استغفراللہ میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے پھر سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ زیارتِ علی ہے اگر ہے تو اس عورت نے یہ کیسے تجزیہ کیا کہ جس حسنی کی اسے زیارت ہو رہی ہے وہ حقیقت میں علی ہیں اور کیا کسی بھی فرد میں زیارتِ علی کے بعد کوئی برائی باقی رہ سکتی ہے یقیناً اس عورت کا تجزیہِ زیارت غلط ہے جو کہ بے بنیاد پیمانوں جہالت اور لاعلمی پر بشت مل ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زیارت کے بعد اگر فرد میں برائیاں باقی رہ جائیں تو وہ زیارت صرف اور صرف ذہن کا خلل ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس واقعہ کے بعد زیارتِ حضرت علی کرماللہ تعالیٰ حچوں کی دعوے دار اس عورت کا ذاتی طور پر میں نے خود جائزہ لیا خود تحقیق کی کہ یہ عورت زیارت کے بعد کتنی متقی اور پرہیزگار ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ عورت سود کا کاروبار کرنے والی بے علم بے شعور اور جہل عورت تھی جسے دعائے ناد علی تک نہیں آتی تھی علاقہ کے لوگوں نے اسے اپنی لاعلمی کی بنا پر بہت بڑا پیر بنا رکھا تھا حال غرض ناظرین ہم نے جو بھی خواب دکھائی دے اسے بینا سوچے سمجھے بغیر تجزیہ کیے کسی بھی مپتس حسدی کی طرف منصوب کرنا بہت بڑی غلط بات ہے اور یہی حقیقت ہے اور اسے اگنور نہ کریں ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے اس بیان کا باقی حصہ اور زیارت علی کے لیے وظیفہ ہم ایک الگ ویڈیو میں آپ کے لیے پیچھ کر رہے ہیں اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے